تو ہم لوگ اُڈیو میں بولتے ہیں نا غم اس کے معنی ہوتا ہے خوشی کی ضد ہوتی ہے غم ہو کیا رنج رنجی کے معنی میں عربی میں غم جو ہے وہ کہا جاتا ہے گھٹن کو ایسی گھٹن کے جس میں آدمی سانس تو لے رہا ہے لیکن گھٹ گھٹ کر لے رہا ہے تَفْنَجَّئِنَا هُمِ الْغَم ہم نے اس کو گھٹن سے نجات عطا فرمائی ان الفاظ کو سن کر ہم نے ان کو نجاتا فرمائی یہ تو تھا ہی آگے ایک پیارا سا جملہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ وَقَذَالِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کریں گے اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں یہ بھی اور دیتے رہیں گے قَذَالِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اب جو جملہ بردست فرما دیا کہ دیکھو یہ جو ہم نے نجات دیا حضرت یونس علیہ السلام کو یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اے مومنوں جب تم یہ دعا مجھ سے بانگو گے میرے سامنے یہ اقرار کرو گے قَذْلَا إِلَا إِلَّا 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 إِنْتَ سُبْحَانَكْ إِنِّي كُنتُمِنَ الظَّالِمِينَ تو ہم سارے مومنوں کو بھی نجات اسی طرح دیں گے تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے یہ جو فرما دیا کہ ہم سارے مومنوں کو اسی طرح نجات دیں گے تو یہ جو فرما رہے ہیں فرمایا کہ جس طرح کی گھٹن میں ہیں حضرت یونس علیہ السلام تھے اس گھٹن کی احالت میں جب مجھے پکاریں گے میرے بندے مومن ہو کر پکاریں گے تو ہم ان کو ان کی گھٹن سے نجات دیں جس گھٹن میں وہ موجود ہیں ان سے نجات دیں گے تو ہمارے حضرت فرماتے تھے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ یہ جو فرمایا کہ ظلمات میں تاریکیوں میں ہمیں بگا رہا یہ تاریکیاں ایک تو ظاہری تاریکی ہوتی ہے ظاہری اندھیرہ ہوتا ہے ایک باطنی اندھیرہ ہے کیا گناہوں کا اندھیرہ معصیتوں کا اندھیرہ نافرمانیوں کا اندھیرہ یہ معصیتوں کا اندھیرہ ہے ہم آج جو سکایت کرتے ہیں نا کہ ہمارا سارا ماحول جو ہے وہ فسخ و فجور سے بھرا ہوا ہے خدا بیزاری سے بھرا ہوا ہے اس میں ہم کیسے نکلیں تو ہم آج جو فرما دیتے ہیں کہ اس طرح نکلو جیسے کہ انہوں سارے سلام نکلے تھے یہ اندھیریاں ہی تو ہیں نا یہ مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں نہیں اس سے زیادہ خطرناک اندھیریاں ہیں یہ کفر کی اندھیری یہ فسخ و فجور کی اندھیری یہ بداعات کی اندھیری یہ مچھلی کے پیٹ کی اندھیریوں سے زیادہ خطرناک تو یہاں باری طلعہ فرما رہا ہے قضالی کا ننجل مومنین تم بھی کہو کہ لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین میں ان اندھیریوں میں گھرا ہوا ہوں ماحول کے اندھیریوں میں میں گھرا ہوا ہوں بانتا و انی کنت من الظالمین تو قرآن نے وعدہ فرمایا کہ دلی کا ننجل مومنین نکالیں گے تم کوئی تنیریوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جب تحجد کے لئے اٹھتے تھے تو آسمان کی طرف نگاہ فرما کر یہ آیات تلاوت فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو اقل والے ہیں لئے الباب جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹے ہوئے بھی لٹے ہوئے بھی وَيْتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ سَنَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں تو اور تو فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں اور سوچنے کے نتیجے میں بے ساختہ گویا ان کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ ربنا ما خلق تحادہ باطلہ تو یہاں در حقیقت ترغیب دی گئی ہے اور ان لوگوں کو عقل والا قرار دیا گیا ہے جن میں یہ دو صفتیں ہوں ایک یہ کہ يَذْكُرُونَ اللَّهَ خِيَامُ بَطْئِ عَبْدٌ وَعَلَى دِیُونَ بھی فڑے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں لیٹے بھی کر رہے ہیں بیٹھے بھی کر رہے ہیں اور ایک تو صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی اور دوسری صفت یہ ہے کہ آسمان و زمین ان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں یہ ایک مستقل ایک نیکی ہے مستقل ایک عمل ہے جو مطلوب ہے اور جو ایک بندے کے لیے قابل تعریف ہے جس کے لیے رسول اللہ تبارک و تعالی نے اس کو علوالباب میں قائد شامل فرمایا عقل والے موسیقی موسیقی